دو آسک تھے گاؤں کے ملنے مندر میں آیا کرتے تھے گھر کی یاد نہیں آتی تھی انہیں سانتھ میں سارا دن بھی تایا کرتے تھے ایک بھی نہ تھی لڑکی پہ سہلی نہ لڑکے کا کوئی یار تھا جس دن بات نہیں ہوتی تھی ان کی سارا دن ان کا بیکار تھا وقت کی بات ہے خدا سے ان کی بحث ہو گئی کیا ہوا آخر ایسا جو ان کی زندگی تہہ سمہس ہو گئی آج کی سٹوری ہے ایک بیٹے اور ایک ماں کی اس میں ایک ماں سوکہ ہوتی ہے گائیس آپ کو سٹوری کے لاشٹ میں مجھا آنے والا ہے تو آپ لوگ نہ پوری سٹوری دیکھئے گا آپ کو بہت زیادہ مجھا آئے گا اس میں ایک لاشٹ جو ہے سائری ہے آپ کو بہت مجھا آئے گا گائیس آپ سن کے جائیے گا ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ایک گاؤں کی بات ہے ایک پیارا سا لڑکا اور اس کی ماں دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے اور ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ پاتے تھے لڑکا اپنی ماں کے لیے کام کرتا تھا اور کوئی بھی کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتا تھا ماں کافی زیادہ بوڑھی تھی تو اسے ایک بہو کی چنتہ لگی رہتی تھی وہ اپنے بیٹے کو روز سہزادیوں کے بارے میں بتایا کرتی تھی لیکن لڑکے کو یہ سب نہیں پسند تھا کہ اس کا پیار کوئی اور بانٹے اس کی ماں کے لاما ایک دن کی بات ہے ماں اور بیٹے دونوں مندر میں جاتے ہیں بیٹا اپنی ماں کو مندر میں بٹھا کر پرساد لینے چلا جاتا ہے اتفاق ماں کو خانسی آنے لگتی ہے اسی مندر میں کھڑی ایک لڑکی دوڑ کر ماں کے پاس آتی ہے اور پیٹ تھپ تھپانے لگتی ہے ماں کو بہت زیادہ حرام ملتا ہے وہ ماں بیٹی کو حصیرواد دے کر بولتی ہے بیٹی تو کہاں رہتی ہے لڑکی بتانے لگتی ہے ماں میں بگل والے گاؤں کی مکھیا جی کی بیٹی ہوں اور کچھ باتیں ہوتی ہیں تب تک لڑکا آ جاتا ہے وہ دیکھتا ہے ماں کے بگل میں ایک خوبصورت لڑکی بیٹی ہے وہ جا کر ماں سے پوچھتا ہے ماں یہ کون ہے ماں بتانے لگتی ہے کہ بیٹا تھوڑی سی طبیعت خراب ہو گئی تھی اس لڑکی نے میری مدد کی تو لڑکا لڑکی کو دھنیواد بولتا ہے اور ماں کو لے کر اپنے گھر چلا جاتا ہے ماں کے پیر چھوتی تھی ہمیشہ اور ماں کو یہ سب بہت پسند آتا تھا ماں کو دیرے دیرے وہ لڑکی بھی پسند آنے لگی وہ بستے کی بات کرتی ہے اپنے بیٹے سے لیکن لڑکا منع کر دیتا ہے ماں کو لگتا ہے کہ ساید وہ لڑکا ہے اپنے دل کی بات مجھ سے نہیں کہہ پا رہا ہوگا تو وہ سوچتی ہے میں یہ بات لڑکی سے کہوں گی وہ لڑکی سے کہتی ہے اور لڑکی ہاں بھی کر دیتی ہے تو جب ہاں کر دیتے ہیں ایک دوسرے سے ملنے لگتے ہیں لڑکی اور لڑکا ان میں اتنا زیادہ پیار بڑھ جاتا ہے کہ اگر وہ دن کو ایک دوسرے کو نہ دیکھیں تو ان کا دن بیٹتا نہیں تھا رات کو اگر بات نہ ہو تو انہیں نیند نہیں آتی تھی کافی ٹائم تک ایسا چلتا رہا تو لڑکے نے سوچا ماں بھی کافی بوڑھی ہو گئی ہے کیوں نہ ہم لوگ سادھی کر لیں آپ ماں کا خیال رکھنا میں پیسے کما کر لاؤں گا اور ہم دونوں لوگ اچھی خوشکالی زندگی جییں گے دونوں میں سادھی کی بات پکی ہو جاتی ہے دونوں کافی زیادہ خوش تھے لڑکا جاتا ہے اپنی ماں سے بتاتا ہے ماں کافی زیادہ خوش تھی اس بات کو لے کر وہ پنڈٹ سے مورد نکلواتی ہے یہ ڈیٹ کافی نزدیک آ رہی تھی اور دونوں طرف سے تیاری چل رہی تھی دونوں لوگ خوش تھے آخر وہ دن آ ہی گیا کہ لڑکے کو سجایا گیا اسے مندر میں لے جایا گیا اتفاق لڑکے کے طرف سے سب تھے وہاں پر نہ وہاں پر لڑکی تھی نہ لڑکی کی طرف سے کوئی تھا اب لڑکا کافی زیادہ یہ دیکھ کر حیران تھا اس نے ماں سے پوچھا کہ ماں یہ سب کیا ہے ماں نے دیکھا تو ماں بھی کافی زیادہ پریشان تھی یہ سب کیا ہو رہا تھا دھیرے 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 وقت بیتا رہا یہ گاؤں والے بھی دیکھتے رہے گاؤں والوں نے ماں اور بیٹے کا دونوں کا مزاگ بنایا اور چلے گئے دھیرے دھیرے پھر سام ڈلتی رہی لڑکا اور ماں دونوں گھر چلے آئے اگلے دن صبح ہوتے ہی لڑکا جاتا ہے لڑکی کے گھر وہاں دیکھتا ہے نہ لڑکی ہے نہ لڑکی کے پتا جی وہ یہ دیکھ کر سکہ بکہ ہو جاتا ہے پھر وہ اپنی گھر کی اور لوٹنے لگتا ہے پھر راستے میں وہ دیکھتا ہے کہ وہ لڑکی اور اس کے بگل میں ایک بیٹھا ہوا لڑکا وہ بھاگ کر جاتا ہے اور بولتا ہے کہ کل تم مندر میں کیوں نہیں آئی تب لڑکا اس کے بگل میں بیٹھا تھا وہ پوچھنے لگا یہ کون ہے لڑکی نے کہا میں اسے نہیں جانتی ہوں کوئی پاگل ہوگا لڑکے نے کہا کہ تم کیا بول رہی ہوئی ہے یہ کون ہے تو لڑکی کہنے لگی یہ میرے پتی ہیں اور ان سے میری سادھی ہونے والی ہے اتنا کہہ کر لڑکی بھاگ جاتی ہے لڑکے کو یہ سب برداس نہیں ہوتا وہ روتے ہوئے گھر آتا ہے تو ماں اسے پوچھتی ہے بیٹھا کیا ہوا آخر کار بہو ملی کی نہیں ملی وہ کیا کہہ رہی تھی اس کی طبیعت تو صحیح ہے کی نہیں لڑکا سب بتا دیتا ہے اور ماں سے کہتا ہے کہ ماں اس کی سادھی ہونے والی ہے اس نے کہا کہ میں تمہیں نہیں جانتی ہوں اور وہ بھی اس لڑکے کے سامنے جس سے اس کی سادھی ہونے والی ہے یہ سن کر ماں کو صدمہ برداس نہیں ہوتا ہے اور ماں مر جاتی ہے یہ لڑکے کو کافی زیادہ برا لگتا ہے وہ کافی زیادہ ٹوٹ جاتا ہے اور ہر روز لڑکی کے گھر کے باہر جاتا ہے اور کہتا ہے آخر کیوں آئی تھی تم نے کس حق سے میری ماں کو ہاتھ لگایا تھا تم نے تو جیت لیا تھا دل میری ماں کا میں نے تو تمہیں اپنے پلکوں پر بٹھایا تھا پھر لڑکی اسے سمجھاتے ہوئے کہتی ہے کہ میری مجبوری تھی اس دن جو آ نہیں پائی پاپا نے قسم دی تھی مجھے سر پہ ہاتھ تھا اور میں ہٹا نہیں پائی تمہیں مل جائے گی مجھ سے بھی ہسی یہ دنیا تو سہجادی جیسی ہے مجھے بہت یاد آتی ہے اس کی اب بتاؤ ماں کیسی ہے لڑکا کافی زیادہ گزے میں تھا اور وہ پریشان بھی تھا وہ لڑکی سے کہتا ہے کبھی ہسی تھی میرے بھی چہرے پہ جیسے جی رہا ہوں تم جی کر دکھاؤ میرے مجھے گالیاں نکل جائیں گی ماں کا نام تم اپنے جوان پر مت لاؤ وہ سپنے دیکھتی تھی بہو کے اس کی سہجادی بے وفا نکل گئی اسے برداس نہیں ہوا یہ صدمہ تمہاری وجہ سے میری ماں مر گئی یہ سنکر لڑکی رونے لگتی ہے اور روتے روتے کہتی ہے کہ یہ کیسے ہوا آخر میں خدا کو کیسے موں دکھاؤں گی جو ہوا انجانے میں ہوا میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی اتنا کہ کر لڑکی بھاگ جاتی ہے لیکن لڑکے کو یہ صدمہ برداس نہیں ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ٹوٹ جاتا ہے کہ وہ اب سراب بھی پینے لگتا ہے گائس اس کا دوسرا پارٹ آئے گا یہ کافی زیادہ بڑی ہو رہی تھی آپ دیکھنا سپورٹ کرنا گائس یہ ہمارا پہلا ویڈیو ہے سٹوری پر آپ کو ملے گا نیکسٹ ویڈیو ہم بہت جلد لائیں گے کوشش کریں گے کہ اگلے دن یہ ویڈیو اس کا سیکنڈ پارٹ آئے گا گائس آپ دیکھنا نہیں بھولنا دھنیواز